بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ ڈاکیے کا کام نہیں کر سکتے اور شاید کچھ عرصے بعد وہ بھی اس کمیٹی سے باہر نکلیں ابھی تک تو اس طرح کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کامیابی کی جانب جاتے ہیں یا نہیں اس کی ہلکی سی جھلک آج ہم نے دیکھی مولانا سمیل حق صاحب کی ایک دھوہ دھار پریس کانفرنس سب کے سامنے رہی جب حکومت کی جانب سے کوئی گرین سگنل نہ آیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امریکہ کی جانب سے کوئی ایسا پریشر سامنے آ گیا کہ جس کے بنا پر حکومت شاید مذاکرات نہیں چاہتی اس میں کتنی حقیقت ہے اسی بے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کے کچھ اہم پوائنٹس کی جانب پہلے عمران خان پھر فضل الرحمن کا انکار آج جماعت اسلامی کا بھی مذاکراتی کمیٹی چھوڑنے کا اندیا حکومتی کمیٹی بے اختیار ہے داکیے نہیں بن سکتے حالات آپریشن کی طرف جا رہے ہیں مولانا سمیم حق کو خدشا مذاکرات کم انا کی جنگ زیادہ کیا امن قربان ہو رہا ہے کیا دونوں کمیٹیوں کے پاس مینڈٹ اور اختیار ہے سنجیدہ کون نہیں حکومت یا پھر طالبان مذاکراتی کمیٹیاں ملنے کو تیار نہیں پارلیمان انصداد دہشتگردی کے بل پر تقسیم ہم کس طرف جا رہے ہیں جی ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن میاں صاحب کا جو پرائم نیسٹر آف پاکستان ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طالبان کی کمیٹی میں شمولیت پر انکار سے ان کو کچھ حیرانگی ہوئی ہے یہی جواب لیں گے پی ٹی آئی سے کہ ان کا کیا موقف ہے اس پہ سٹوڈیوز میں ہمیں سے تشریف رکھتی ہیں محترمہ فوزیہ قصوری صاحبہ سینے رانوائیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے سینیٹر اسمائل گولیدی صاحب موجود ہیں سینے رانوائیں جمعیت علماء اسلام فضل رحمان گروپ سے آپ کا تعلق ہے شازیہ مری ہمیں جوائن کریں گی کچھ تیر میں اور حافظ سلمان بھٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ شریکے گفتگو ہوں گے لاہور سے جماعت اسلامی پاکستان کے سینے رانوائیں آپ سب کو ڈسکشن میں ولکم کہتے ہیں فوزی صاحب آپ سے جانا چاہیں گے عمران خان صاحب نے انکار کر دیا فوزر ایمان صاحب نے انکار کر دیا آج آپ نے کچھ ہلکی سی جلک دیکھ لی ہوگی مولانا سمیل حق صاحب کے لبو لہجے کی آپ کو لگ رہا ہے یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے بہت شکریہ آسمان دیکھیں آسمان جب یہ چیز پہلے سامنے آئی طالبان کی طرف سے جو انہوں نے جس کمیٹی کے لیے کہا کہ ہم ان پانچ حضرات کو چاہتے ہیں جس میں عمران خان صاحب کا نام شامل تھا اسی رات ہی خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں کسی کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں اور جس طرح ہوگا ہم ٹاکس کے فیور میں اس کو فیسلیٹیٹ کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے آسمان عمران خان ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے چوہمن ہیں ایسی جماعت جو کہ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر پچی آسی لاکھ سے زیادہ ووٹ جس جماعت کو پڑھیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں عمران خان وہ واحد سیاستدان ہے جن کی پارٹی کے پاس سندھ سے بھی سیٹ ہے پنجاب سے بھی ہے اور خیبر پختون خامل تحریکن طالبان نے بھی ان کا نام متفقہ طور پر شامل کہ آج کچھ اخباری اطلاعات تھی کہ طالبان کی شورہ نے کہا کہ جی کنسنسس تھا عمران خان صاحب کے نام پر باقی جو نام آیا تین وہ ڈیفرنٹ لوگوں نے نام دی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک چلیں اتنا تو ان میں شعور تھا کہ انہیں نظر آیا طالبان کے نمائندہ ایک حمت والا ایک کریڈبل پاکستان کی سیاست میں ایک لیڈر ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے بات کر سکے گا اور فیر طریقے سے بات کرے گا تو لہٰذا وہ تو پاکستان کی ریاست پاکستان کے اندر تحریک انصاف سیاست کرتی ہے پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر لہٰذا پاکستان کے انٹرسٹ کو ہم طالبان کے انٹرسٹ کو کیسے ریپریزینٹ کر سکتے ہیں طالبان جو ہیں یہ ایک دہشتگر تنظیمیں ہیں جتنے بھی یہ سارے گروپ سے یہ تو آپ کہہ رہی ہیں آپ کی زماعت ایسا نہیں ہے نہیں ہماری زماعت نے ہر ٹائم کل میں شاہ محمود قریشی صاحب کو ہم نے کل بھی منشن کیا وہ انہوں نے کہا ہم بہت شکر گزار ہیں طالبان کے انہوں نے عمران خان صاحب کا نام شامل کیا ہر ایک کا اپنا کہنے کا انداز ہوتا ہے تمیز میں کہنے میں کوئی چیز اچھوڑی نہیں ہوتی ہے یہ خصوصیت ہے عمران خان صاحب کی جماعت میں لبرلز بھی ہیں سیکلر لوگ بھی موجود ہیں رائٹسٹ بھی وہاں پہ موجود ہے مذہبی الیمنٹ وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے ان کی جماعت میں بلیدی صاحب مذاکرات کامیابی یا ناکامی یہ تو چلیں کہا جا رہا ہے کہ میڈیا ابھی سے ہی زیادہ پہلے آگے کی جانب جا رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اوورال آج آپ نے جو دیکھی صورتحال مولانا صاحب تو کھوڑا کھٹک چلے گئے عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے اگر یہی ان کی کمیٹی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں انا کا مسئلہ تو نہیں ہوگا اس مذاکراتی کمیٹی میں زیادہ اسمہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مذاکرات کرنا بھی بہت مشکل کام ہے اور اپریشن کرنا بھی بہت مشکل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دعا ہے اور جمعیت علماء اسلام نے شروع سے آپ کو پتا ہے کہ ایک سال پہلے اے پی سی جو بلائے تھا اے پی سی میں طالبان کے پچاس سے زیادہ گروپ کے لیڈر موجود تھے اور میاں نواز شریف خود بھی وہاں موجود تھے تمام جو سیاسی رہنماء تھے وہ آئے تھے بغیر عمراء خان کے حالانکہ ہم نے دعوت دیتی اس کو وہاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر یہ اے پی سی کے جتنے متفقہ فیصلے ہوں گے یہ آنے والے حکومت جس کی بھی بنے گی وہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے اول درامت کریں گے لیکن ہمیں یہ افسوس ہے کہ جب بھی یہ نئی حکومت بنی اور مولانا نے وہی اسی کو پرتو کرنے کے لیے کہ بھی اس کو پالواب کریں گے اور تالمان سے مولانا پردراما نے بڑی کوشش کیا ایک سنجیدہ لیڈر ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ جو اس کو آگے لے جائیں لیکن حکومتی ارکان وزیر آدم نے بھی مولانا سے جمعیت علماء اسلام سے مشورہ نہیں کیا تالبان نے بھی مشورہ نہیں کیا چلیں آپ نے مشورہ نہیں کیا تو تالبان نے تو آپ کو شامل کر لیا تو ادھر سے آجاتے وہاں سے نمائندگی ہو جاتی ہے یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے ہماری دعائے کے مذاکرات کامیابے ہیں مذاکرات کے امحق میں ہیں لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ بغیر مشورہ کے ہمارے کوئی نمائندے کا نام وہ دیتے ہیں تو یہ کہیں جا کر یہ جو ابھی سمیولک کے خدشات ہیں جماعت اسلامی کا جو اندیاد یہا ہے کہ یہ ڈاکیا کے طور پر ہم اس کو اسمال نہیں کر سکیں گے اپنے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس سے پہلے جو سیاسی ہمارے عقابرین تھے جو ہمارے پولٹیکل ہیڈ تھے ان کو اکٹے بلانا چاہیے تھا لیکن ایپیسی میں تو شاید فیصلہ ہو گیا تھا چلیں چار میمبر آکھیں طریقے کار پر فیصلہ ہونا چاہیے تھا ابھی یہ آئندہ جا کر یہ چلیں ہمیں ایک نیوز بریک بھی لینے ہے بریک بھی لیتے ہیں اور ابھی ہم آپ کو بتاتے چلیں پشاور میں قصہ خانی بزار میں ایک ابھی بم دھماکہ بھی ہوا ہے بات ہوتی ہے مذاکرات کی لیکن یہ دھماکے بھی ساتھ سے چل رہے ہیں یہ کونسی قوت ہے کیا باقی طالبان بھی اسی طرح کے ابھی کام کریں شازیہ مری صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد جی ناسین ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے اور جیسے کہ آج مولانا سمیل حق صاحب نے کہا کہ لگتا کچھ ایسے ہی ہے ابھی تو مذاکرات سٹارٹ نہیں ہوئے لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ لگتا کچھ ایسے ہی ہے ایک طرف حکومتی مذاکراتی ٹیم دوسری جانب طالبان کی مذاکراتی ٹیم جس میں سیاسی لوگ شامل ہیں جو ملیٹنٹس ان کو آپ نہیں کہہ سکتے دہشتگرد نہیں کہہ سکتے لیکن سیاسی لوگ طالبان کے نمائندہ وہاں پہ شامل ہیں آپ کو لگ رہے ہیں حالات آپریشن کے جانب جائیں گی کیا دیکھیں اسمہ بنیادی طور پر تو آج پاکستان کا مطالبہ یہ ہے حکومت سے اور وہ لوگ جو کسی ذمہ داری کی پوزیشن میں ہیں جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے دہشتگردی کا اس میں ہم جو پاکستانی قوم ہے وہ کامیاب نظر آئے یقنی طور پر بہت نقصانات پاکستان نے برداشت کیے ہیں پچاس سے ساٹھ ہزار بے گناہ پاکستانیوں کا خون میں کہوں گی زائع ہو چکا ہے زائع جانے ہو چکی ہے قیمتی جانے اور اس کے بعد بھی اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے ہیں ہم نے اس نیت سے حکومت کی اس بات کو انڈورز کیا کہ ultimately آپ امن بحال کر سکیں گے آپ security جو لوگوں کا آج لوگوں کی پہلی demand ہے اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو people's party بڑی clear ہے کہ حکومت اگر اس option کے ذریعے امن لا سکتی ہے تو بسم اللہ اس option پہ جائیے اور اس کے علاوہ اگر حکومت کے پاس کوئی option ہے تو کیونکہ وہ آج ایک ذمہ داری کی position میں ہے اور اس challenge کا انہیں سامنا ہے ہم اس کی پیچیدگی کو بھی سمجھتے ہیں یہ sensitive مسئلہ ہے لیکن جو کہ آپ نے teams کا یا committees کا ذکر کیا حکومت میں چار ہمیں اعتماد اس وقت حکومت کی اس لائے عمل پر ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان میں security کے اعتبار سے اور دہشتگردی کو ختم کرنے کے حوالے سے خاطرخواہ نتائج لاسکتے ہیں تو ہمیں اس بات پر اعتبار ہے اور ہم بحیثیت opposition یہ نہیں کہتے کہ ہم opposition ہیں تو ہم اس پر اپنے کوئی رائے کا اظہار کریں گے دیکھیں ہم پاکستانی ہیں اس کے بعد ہم کسی political party کا حصہ ہیں پاکستان کے امن کی اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے اس لئے ہم اپنے تمام differences side پر رکھے ہوئے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو بھی option اختیار کرے خدارہ اس میں time کو بھی سامنے رکھا جائے ابھی بھی آپ دیکھ رہیے کہ پشاور کے اندر یہ ایک دھماکہ ہو گیا ابھی یہ خبر آئی ہے اس طرح کے افسوسنا خبر آپ دیکھتے ہیں کیا نقصانات ہوئے ہیں پھر وہ جو سنما میں دھماکہ ہوا چھٹی والے دن وہ بھی ایک افسوسناک وہاں پہ واقعہ پیش آیا تو یہ کروائیاں بھی جاری ہیں حافظ سلمان بٹ سب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں آج ہم نے سنا فرید پراجر صاحب کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی کمیٹی بے اختیار ہے اور ہم ڈاکیے کا کام نہیں کر سکتے کیا آپ کی جماعت کے جو نمائندے بھی طالبان کی جانب سے جو کمیٹی ہے اس میں شامل ہیں تو کیا آپ بھی اس کمیٹی کال ودا کہیں گے یا مذاکرات کو آگے چلائیں گے دیکھئے اس میں بھی گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کو امن کی ضرورت ہے اور یہ شاید سو فیصد پاکستانی کے دل کی آواز ہے کہ امن ہونا چاہیے اس پہ کوئی سیاست نہیں کر رہا کسی کو سیاست میں اختلاف ہونے کے باوجود سب لوگ متفق ہیں دوسری بات اس وقت جو متفقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مذاکرات کے ذریعے یہ امن آ سکتا ہے تو ہماری یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے اس پہ بھی سب لوگ متفق ہیں کہ جو آپریشن کا جو آپشن ہے وہ مذاکرات سے پہلے نہیں بعد میں اس کو استعمال ہونا چاہیے اس پہ بھی لوگ متفق ہیں اب تیسری بات اس میں یہ آئی ہے کہ پہلی دفعہ پچھلے دس بارہ سال میں یہ ہمیں ایک سین نظر آ رہا ہے کہ طالبان نے بھی ایک کمیٹی نامزد کی ہے اور حکومت وقت نے بھی ایک کمیٹی نامزد کی ہے اور حکومت وقت نے اے پی شی کے دوران تمام سیاسی پارٹوں کے اتفاق کے ذریعے سے جو انہیں منڈیٹ ملا تھا اس کی بنیاد پر یہ کمیٹی قائم کی ہے اس کمیٹی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو ایک تھیوری ہے اس میں دیکھیں تو یہ سالسی کمیٹیاں ہیں ایک کمیٹی حکومت کی طرف سے ایک تالبان کی طرف سے سالسی کمیٹی ہے نہ تو حکومتی کمیٹی جو ہے وہ کچھ مراد دے سکتی ہے تالبان کو نہ تالبان کی طرف سے نامزد کمیٹی جو ہے حکومت کو مراد دے سکتی ہے مثلا اگر تالبان کا یہ مطالبہ ہو کہ ہمیں کمپلسیشن ملنی چاہیے تو یہ کمیٹی جائے گی پرائم منسٹر پاکستان کے جی ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اسی طرح اگر حکومت کا مطالبہ ہو کہ تالبان ہتھیار ڈالیں تو یہ کمیٹی تالبان کے پاس جائے گی کہ آپ ہتھیار رکھ سکتے ہیں تو اس کمیٹی کو سالسی کمیٹی سمجھنا چاہیے یہ مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے بنیادی طور پر حافظ صاحب کوئی اس کو سالسی کمیٹی کہتا ہے کوئی مذاکراتی کہتا ہے کوئی اس کو رابطہ کار کمیٹی کہتا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوگی لیکن جو سوال مین اہم ہوتا ہے جیسے کہ تالبان کہتے ہیں جی سیز فائر کر دیں آپ اپنی فوجیں یہاں سے واپس نکال لیں فاٹا کے ایریا خالی کر دیں مظاہری باتیں پرائیم نیسٹر کے اختیار میں تو نہیں ہوگا آپ کو بھی پتا ہے کہ فوج ہی ہماری وہاں پہ جائے گی آپریشن بھی انہوں نہیں کرنا ہے تو پھر یہ کیسے ساری چیزیں ممکن ہوں گی نہیں دیکھیں نا جی یہ تو ابھی تالبان کے طرف سے جب باقاعدہ آئے گا کہ ان کے ایک دو تین پانچ سات مطالبت آئیں گے اور دوسری طرف سے حکومت جو اپنی رٹ اور دیفنیٹلی حکومت ریاست کی رٹ ہونی چاہیے کسی بھی صورت میں اس کے ایک انچ کو بھی اس کی رٹ سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تو ریاست کی رٹ کے لیے کیا ضروریات ہیں اور جو وہاں کے جو ملیٹنٹس ہیں وہ اپنی ضروریات کے لیے کیا مطالبت یہ مطالبت جب سامنے آئیں گے تو اس کی بنیاد پر یہی سالسی کمیٹی سمجھا سکتی ہے طالبان کو مثلا شریعت کا معاملہ ہے طالبان کو یہی علماء سمجھا سکتے ہیں یہ علماء ابراہیم صاحب بھی سینیٹر رہے ہیں اور سمیولاک صاحب بھی سینیٹر رہے ہیں مفتی محمود صاحب مرہوم و مغفور جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کے سگنیٹری ہیں علامہ شاہ عمد نورانی صاحب اتنے بڑے مرہوم و مغفور وہ بھی آئین کے سگنیٹری ہیں وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ آئین قرآن و سنت کی حفاظت کرتا ہے یہ آئین اسلامی آئین ہے اور اس کی بنیاد پر پاکستان قرآن و سنت کے اوپر چل سکتا ہے اگر اس میں کوئی عمل میں کمی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہی علماء ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ مطالبہ اس حد تک جائز ہے یہ تو آپ بڑی اچھی بات کریں دیکھنا یہ کہ وہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے فوزیہ قصوری صاحبہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ یہ علماء ان کو سمجھا سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی پاکستان کا آئین اسی کیا وقت ہے کیا حیثیت ہے آپ کو لگ رہے ہیں وہ سمجھ پائیں گے دیکھیں آسمہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونا ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور یہ اتنا ایزی نہیں ہے ابھی تو یہ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کس کو سمجھانا ہے کون ہیں وہ لوگ کہاں ہیں وہ خود تو سامنے نہیں آئے کون کو بھی کچھ نہیں معلوم ہے حکومت نے بھی کچھ نہیں بتایا ہے یہ جو چار میمبر کمیٹی بنائی ہے ان کو کچھ امپاور کریں کچھ بتائیں کہ ان کے کیا یہ کس حیثیت سے یہ جائیں گے اور یہ بات کس سے کرنے جائیں گے کہاں یہ بات چیت ہوگی کہاں ہوگا میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے آسمہ پوری قوم بیزار ہے لوگ دہشتگردی سے بیزار ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہمارے معصوم شہریوں اور فوجیوں کے ساتھ ہو رہا ہے this should come to an end اب whatever is needed دیکھئے ڈائلوگ ہماری جماعت نے سب سے زیادہ ایڈوکیٹ کیا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک sustainable peace ایک lasting peace ڈائلوگ سے آ سکتی تھی اس کی کوشش کرنا اس کو ایڈوکیٹ کرنا ہم سب نے کیا تمام سیاسی جماعتیں اگریڈ تھی ہیں ابھی اے پی سی کے اندر کہ ہاں جی اس طرح آگے بڑھنا ہے اب جو بھی للا ان کو کرنا ہے جو کرنا ہے انہیں یہ حکومت policy سامنے لائیں شروع کریں قوم کو confidence ملیں پارلیمنٹ کو confidence ملیں اگر قوم کو نہیں ایک دم بتا سکتے مگر action لیں روز دھماکے بھی ہو رہے آج بھی ہوئے کل بھی ہوئے پشاور کا جو سینما کا دھماکہ تھا اس کو طالبان نے کہا انہوں نے کہاں کی ذمہواری نہیں ہے اگر طالبان کی ذمہواری نہیں ہے تو کون ہیں وہ لوگ جو وہ دھماکے کرا رہے ہیں بلی جی صاحب پھر اتنے سارے لوگ انوالڈ ہیں اتنے سارے فیکٹرس تو بہت سارے موجود ہیں ابھی طالبان اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دھماکے جو کراچی میں ہوا پشاور میں ہو رہا ہے اس سے پہلے ہوا تو کیا آپ ایک طرف تو کہتے ہیں ان کو مذاکراتی ٹیبل پہ لے کے آئیں گے ان سے ہم بات کریں گے سالسی کا کردار بھی ہوگا لیکن ان کاروائیوں سے ان کو کون روکے گا اسمہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت نازک مسئلہ ہے اور اس میں تمام قوم پاکستانی چاہتا ہے کہ ہم نہ ہوں وہ دہشہ دلگی کا مقابلہ اور اس کی مضممت ارہ کرتا ہے کہ دہشہ گردی کو ختم ہونی چاہیے اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے یہاں بہت سارے اور بھی اناثر ہیں اگر وہ طالبان کے نام کو وہ بھی میسیوز کرتے ہیں گلت استعمال کرتے ہیں بلکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے یا وہ ہیں وہ بھی اس کا جواب دیں جو سنما میں دھواکا ہوا جندلہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی جندلہ بھی طالبان کے چھتری کے نیچے کام کر رہے گا نہیں نہیں کوئی الگے کچھ کہتے ہیں کوئی ملے ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہم مذاکرات میں جاتے ہیں تو اچھی بات ہے جمعیت علماء اسلام نے پہلے دپا اور جب یہ اپریشن بھی ہوا تھا مولان پزورہ حصہ عمرے میں تھے اس نے بنواز شریف کو پون کیا کہ اپریشن اس مسئلے کال نہیں ہے پہلے ہم ایک ڈائلہ کریں ہم مذاکرات کریں اس کو ایک موقع دیں اور جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم کریں بلیجی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں ان کی ڈیمانڈز بھی آگئی نہیں وہ کہتے ہیں جی سیز فائر کر دیں ہمارے اتنے قیدیوں کو آپ چھڑا دیں چار ہزار کی لسٹ آگئی اتنے بڑے بڑے دہشت کر دیں ان کو آپ چھوڑ دیں سٹیٹ یہ کرے گی پھر جب وہ کسی پوائنٹ پہ نہیں پہنچیں گے تو پھر زہی بات ہے آپریشن کی جانب جائیں گے یہ افتدائے ایک دپا تو ان کو بیٹھنے دیں اور اس میں یہ ہے کہ اسکری کے عادت اور پولٹیکل کے عادت اور جو ادارے ہیں ان سب کو اس پر اعتماد میں لینا چاہیے جیسا کہ ابھی یہ جو اندیا دے رہے ہیں پروپیسر ابراہیم صاحب ہمارے دوست ہیں دوسرے بھی سمیلک صاحب بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ڈاگیا کے طور پر ان کو منڈیٹ ہونی چاہیے یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کو باقاعدہ وزیر آدم پہلے خود منڈیٹ لے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا منڈیٹ دینے والا بابا امریکہ ہے یہ جنگ بھی با امریکہ نے ہم پر مسلط کیا اور اگر خدا نہ خواستہ پہلی دفعہ حاکم اللہ مسعود کا جو واقعہ ہوا تو دیکھو نہیں یہ بڑا یہ قرائص آ گیا تو میں تو مجھتا ہوں کہ امریکہ سے کون گارنٹی لیا ہے چلے امریکہ سے پہلے اس کے ہی قیادت سے پھلے سب سے منڈیٹ لیا کیوں شازی صاحبہ سب سے منڈیٹ لینا چاہیے کیونکہ اس کمیٹی کے پاس اتنا کوئی اختیار اس طرح کا نہیں ہے کہ واضح طور پر بڑے بڑے اعلانات کر لیں یا ان کے اعلانات جو ان کی جانب سے ڈیمانڈز ہیں ان کو مان لیا جائے تو پھر ظاہری بات ہے یہ شغل میلے کے لیے تو نہیں لگائی گی کمیٹی کمیٹی کا کھیل جاری ہے اس وقت چلیں ہم اسی پہ بریک بھی ہمیں لینی ہے نیوز بریک بھی لے لیتے ہیں اور بات ہوگی کہ کیا واقعی کمیٹی کمیٹی کا کھیل جاری ہے یا کوئی امن کے لیے سنجیدہ بھی ہے یا نہیں اسی پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد ناظرین ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کہیں مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور کہیں دوسری جانے بم دھماکے جس تواتر سے پاکستان میں جاری ہیں ابھی بھی ہم اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور اور کراچی میں بم دھماکے اور تقریب میں پندرہ سے زائد افراد اس میں زخمی بھی ہو گئے ہیں اور آج کا جو ہم نے سین دیکھا کہ مذاکراتی کمیٹیاں شاید ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں اور حکومت کچھ تحفظ پاکستان آرڈننس لانا چاہتی ہے اپوزیشن کے پاس اس کے متبادل کوئی لاحے عمل نہیں ہیں تو بہت سارے سوالات اس سوالے سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں شازیہ ایک طرف بم دھماکے ایک طرف مذاکرات اور پھر تحفظ پاکستان آرڈننس حکومت کہتی ہے کہ جی اگر ہم اس طرح کے قوانین نہیں بنائیں گے تو دہشتگردوں کو ہم پکڑ نہیں سکتے دیکھیں حکومت کا یہ موقف تو بالکل درست ہے کہ قوانین سخت ہونے چاہیے جس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری حالات سے ہم گزر رہے ہیں جس طریقے سے دہشتگرد کی بندوق کا نشانہ آج ماسون پاکستانی ہے یقیناً ان کو اپنے قانونی گرفت میں لانے کے لیے قوانین کو بھی دیکھنا پڑے گا ریویو کرنا پڑے گا لیکن یہ بات بھی سامنے رکھنی پڑے گی کہ قوانین بناتے ہوئے ہم جو بھی قانون بناتے ہیں وہ پڑے اہم ہوتے ہیں اور ان کا جب نفاظ ہوتا ہے تو وہ بھی بہت میں سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات صحیح غلط کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا قوانین کو دیکھ کر ان کا جائزہ لے کر باقاعدہ اس پر ایک سٹڈی کرنے کے بعد ہی قوانین بننے چاہیے اور یہی ایک بہتر پریکٹس ہے اسی لیے حکومت جو بھی قانون بنائے اس میں اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے لیکن اس پل پہ اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم یہ کہہ رہے کہ دہشت گردی جیسی ایک ایسے منس کو ایک ایسی لانت سے ڈیل کرنے کے لیے آپ جو بھی قوانین بنائے ان کو دیکھ بھال کے ضرور بنائے اس کی ایک ایک شک کو آپ باقاعدہ میں سمجھتی ہوں ایک ایسی سوچ سے سٹڈی کریں کہ جس طرح سے پہلے آپ کو پتا ہے 97 میں انٹی ٹیررسٹ لاؤز بنے تھے اس کا نشانہ میاں صاحب کو دی بنے اس میں امینمنٹس اب بہت دفعہ انہوں نے امینمنٹس کیے بہت کچھ کرنا پڑا تو قانون کو جب بنا رہے ہیں اس میں دیکھ لیں گنجائش تو امینمنٹس کی ہوتی ہے بہتر سے بہترین بنتا ہے لیکن بہتر ڈاکیمنٹ بنانا چاہیے جس کے لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایشیو بلکل ٹھیک ہے لیکن اس میں آپوزیشن جو بھی انپوڈ دے گی وہ بھی بحیثیت پاکستانی بحیثیت عوامی نمائندوں کے دے گی تو اس کو بھی آپ کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا محول ہے نیشنل اسیملی کے اندر اس محول کا فائدہ اٹھانا چاہیے حکومت کو جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اب یہ دھماکے آپ پھر دیکھ رہی ہیں جو تمام چیزیں سامنے آئی ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا آپشن دوہزار نو دس میں ہم نے بھی کر کے دیکھ لیا وہ فیل ہوا اس کے بعد کاروائی گئی اور جو آپریشن ہوا اس میں عوام کی اونرشپ تھی اور جس طریقے سے وہ تمام عمل سامنے آیا اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے تھے اچھے تھے برے تھے مکمل ہنڈر پرسنٹ یقینا جو کمیابی ہم چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہوئی لیکن بہت بہتری آئی آج جس طریقے سے معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے تحفظ کی فکر میں ہے تو یقینا اگر حکومت سمجھتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے نتائج آ سکتے ہیں چاہے وہ چار رکنی کمیٹی ان کی ہو یا طالبان کی پانچ رکنی کمیٹی ہو تو میں سوچھیں کہ طالبان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حکومت بھی ایسے لوگ سیلیکٹ کر رہی ہے جس پر ان کو اتراز نہیں ہے اور وہ بھی جو لوگ سامنے لے کر آئے ہیں اب کوئی حل نکالے کیونکہ پاکستانی اب یہ نہیں سنیں گے کہ یہ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی کی وجہ سے ہو رہا ہے ساٹھ ہزار پاکستانی شہید ہوئے یہ ساری گفتگو آپ جو سن رہے ہیں اس وقت اور بات ہوتی ہے جب دہشتگردی کا ذکر ہو رہا ہے ابھی آپ نے شروع پہ کہا کہ یہ سالسی کمیٹی ہے بلیدی صاحب نے کہا امریکہ سے گیرنٹی لینی پڑے گی تب مذاکرات کامیاب ہوں گے تو پھر اگر یہ چیزیں نہیں ہوتیں حالات آپریشن کی جانب جائیں گے جس کا اشارہ ابھی سے کیا جا رہا ہے دیکھیں آسمہ بی بی یہ جو اس کی بات ہے نا یہ امریکہ کی میں یہ شمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کا عمل پلسلات پر چلنے والی بات ہوگی اس میں ابھی جو کل دھماکہ ہوا ہے جندلہ نے اس کی ذمہ داری کے بات جندلہ کون ہے اس کو کوئی نہیں جانتا لیکن اس سے پہلے چند سال پہلے یہ ایران کی سرحد پر کاروائیاں کرتے ہوئے ہمیں پتا چلتا ہے اور ایران نے انہی کی ریٹیلییشن میں ایون پاکستان کی سرحد کے اندر آ کر بھی کاروائی کی تو یہ تو ایک نامعلوم تنظیم ہے جو ایران کی سرحد کے ساتھ نظر آئی تھی آج انہوں نے ایک اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے اس قسم کی جو سیبوٹاز ایکٹیوٹی ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے اور امریکہ کی کوئی گرنٹی نہیں دے سکتا ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ حکومت کی بھی مجبوری ہے سو اختلافات لیکن حکومت کی بھی مجبوری ہے کہ وہ امریکہ کے ڈرون نہیں روک سکتی وہ گراہ نہیں سکتی اس لیے ڈرون کا ہونا جو ہے نا وہ اسی لیے یہ کمیٹی جو ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا سالسی کمیٹی ہے کہ طالبان کی کمیٹی تو یہاں نہیں آ سکتی کیونکہ یہاں آئے گی تو ڈرون کو تو کوئی نہیں روک سکتا وہ ہمارے اپنے ساتھیوں سمیت وہ کسی چیز کو اڑا آ سکتے ہیں تو یہ سالسی کمیٹی ہے ان میں سے ساری کمیٹی یا کوئی ایک آدمی کو جانا پڑے گا کہ شمالی وزیرستان میں کہ اس کے سرحدی علاقے میں وہاں بیٹھ کے ان سے بات کرنی پڑے گی تو یہ بڑا مشکل کام ہے اس کو بڑے صبر کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ لیکن مقام چیز نہیں اور وہ لوگ کے جو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے مذاکرات ہو سکتے ہیں شمالی وزیرستان بلکہ جایا جائے کیونکہ ان کا تو نمائندہ نہیں ہے سیاسی لوگی شامل ہیں تعلیمان کی کمیٹی میں نہیں یہ دیکھیں نا اب یہ بات جو ہے اگر تو شریعت کا مسئلہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑی عسانی سے تیع ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے علماء ان کے استاد ہیں اور یہ جو مسلقی اختلاف ہے یہ فقی اختلاف ہے اور یہ ریسرچ کا اختلاف ہے قرآن اور سنت پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پانچ نمازیں ہیں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ روزہ ہے نماز ہے کسی کو اختلاف نہیں ہے حج ہے زکاة ہے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ قتل کی سزا جو ہے وہ قصاص ہے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ چوری کی سزا کیا ہے کسی کو یعنی اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف تو فروعی معاملات پہ ہے آمین اوپر کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے رفایدان کرنی ہے نہیں کرنی اس سے کفر اور اسلام کے فیصلے نہیں ہو سکتے اسی طرح جو مسلمانوں کا سسٹم ہوتا ہے جو اسلامی جو ملک ہوتا ہے مسلمانوں کی اکثریت کا اس میں جو نظام قائم ہوتا ہے اس کے خلاف مسلح زدو جوت نہیں ہو سکتی یہ قرآن و سنت سے ہی ہم لیتے ہیں یہ چیز سمجھائی جا سکتے ہیں حافظ صاحب آپ تو اچھی بات کر رہے ہیں آپ کی جماعت آپ تو آپ اپنی ذاتی رائے میں تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ مسلح زدو جہت ایک اسلامی ریاست کے خلاف جو اگر اسلامی قوانین میں لیکن آپ کی جماعت کی جانب سے ایسی رائے کبھی سامنے نہیں ہے یہ میری رائے نہیں ہے نہیں نہیں میری رائے نہیں ہیں آسمہ بہن یہ میری رائے نہیں یہ مولانا مودود رحمت اللہ علیہ کے یہ پورا لٹریچر اس پر ہے حضرت مفتی محمود صاحب کی پوری زندگی وہ خود قومی اسمبلی کرکن تھے حضرت علامہ شاہ مدرانی صاحب اور علامہ عیسان علی زہیر صاحب پروفیسر ساجد میر صاحب ساجد نکوی صاحب یہ سارے لوگ ہیں جو اسمبلیوں کے ممبر رہے ہیں جو اس وقت مختلف مسالک کے نمائندے ہیں پاکستان کے اندر تو پھر بات تو بڑی چھوٹی سی ہے بات تو بڑی چھوٹی سی ہے ان کو سمجھایا حالی صاحب کو ساری بات سمجھایا اور پاکستان پا آئین پاکستان کے آئین جو چیز لکھی ہے اس ملک کا مذہب کیا ہے یہ بڑا واضح لکھا ہے اس کے پریامبل میں اس کی انٹرڈکشن میں آئین اگر بتا دیا جائے ان کو کہ یہ اسلامی ملک کا آئین ہے لہٰذا اس کے دائرے میں رہ کے بات کی جائے گی تو میں سمجھتی ہوں پھر تو کوئی کمیٹی کا بلکہ سمپل سی بات ہے اگر ان کو یہی سمجھا دیں تو ان کو سمجھا دیں مولانا صاحب سمجھا سکتے ہیں مولانا فضور احمد صاحب سمجھا سکتے ہیں آپ کے مدرسوں سے نکلیں میں ہیں طالبان پڑھ کے مولانا صلی اللہ حق صاحب کے مدرسوں سے پڑھ کے نکلیں یہ چھوٹی سی بات آپ استاد نہیں سمجھا سکتے ہیں اپنے شاہدے پر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ترہترک آئین ہے اس میں مرتی محمود کا مولانا عزارو صاحب مولانا لورانی سب کے درستے ہیں اس میں تمام دفعات اسلامی جتنے شاعر اسلام کے دفعاتیں ان کا تحفظ ہے وہ گیر مسلم وزیراعظم نہیں بن سکتا ہے بلکل بٹو صاحب نے قادیانی کو کافر کرا دی بٹو نے قادیانی کو جماع کی چھوٹی بال شراب پر پابندی لگا دی دوسری بات ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی گیر شریع قانون یا ناپذ نہیں ہوگا اس میں 73 کی آئین میں موجود ہیں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئین میں تو موجود ہیں کتاب کے اندر ان کو عمل درامت کرانا یہ تو نہیں ہے کسی کو زبردستی کریں لاکرہ فید دینی کوئی زبردستی نہیں دین میں کوئی جبر نہیں لیکن وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس آئین کو نہیں مانے وہ آئین کو ان کو مانا پڑے گا ریاست کا یہی تو بات ہے منوائے گا کون نہیں منوائے گا یہ جو کمیٹی ہے یہ جو مولانا پہدور احمان نے جو بڑے میں سمجھتا ہوں کہ سجدگی کے ساتھ دو چاہت ایک سال سے دو سال سے اس میں وہ جو تاؤن کرنا چاہتے تھے وزیراعظم سے کئی میٹنگی بھی ہو چکی ہے ہمیں افسوس ہے کہ اس اہم مسئلے میں ہمیں کوئی اعتماد میں نہ حکومت نہیں لیا نہ طالبان نہیں لیا چلے آپ رضا کارانہ تو اور پہ سکتا ہے اگر ملک امن کا مسئلہ ہے آپ کو اعتماد میں نہیں لیا آپ رضا کارانہ تو اگر ملک اچانک یہ چار کمیٹی جو بنایا گیا یہ کس کے کہنے پر بنایا گیا کس کے کہنے پر بنایا گیا یہ ابھی آپ یہ سوال ہے نہیں یہ اس کا سواب اگر چلے کس کے کہنے پر بنایا گیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے کہ یہ ہماری دعائے کے مذاکرات ہو پوری قوم چاہتا ہے مذاکرات لیکن وہ منڈیٹ ہو اور ان کا طریقہ کار وضا ہو یہ تو نہیں ہے کہ چار مندوں کو آج سمیولک نے جو اندیا دیا اور وہ خیتشات کے اپنے رکزی آپریشن تیار ہے اگر کا کہنے میں سکتا ہے کالبان کی کمیٹی میں تو آپ کا نام ہے وہ انہوں نے دیا تھا دیا تھا لیکن بات یہ ہے کالبان بھی ہم سے مشورہ نہیں کیا ہو دوسری بات ہے کہ ہم یہ کمیٹی جو ہم اس کا کیا ہے ہم سالیسی کریں گے ہم ڈاکیا کے کردن آدھا کریں گے یا کوئی ہمیں منڈیٹ ہے تو اس لیے جمعیت علماء اسلام نے میں کہتا ہوں تاریخ میں بہت اچھا پیسلہ کیا کس سے انہیں لا تعلقی کے اعلان کیا مجھے ایک بریک لینے ایک قصوری صاحب سے میں پوچھوں گی کہ کیا طالبان سنجیدہ نہیں ہیں امن کے لیے یا پھر حکومت سنجیدہ نہیں ہے کیونکہ کمیٹی کے معاملات تو ہمارے سامنے کیا اختیارات بھی اس کمیٹی کے پاس ہیں یا نہیں جو سب کا یہ کہنا ہے کہ بے بس ایک کمیٹی ہے اسی پہ بات کریں کہ ایک مختصر سے بریک کے بعد جی ناظرین ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات اور یہ مذاکرات کے حوالے سے اور کیا کوئی اس کمیٹی کے پاس سنجیدہ قسم کے اختیارات موجود ہیں یعنی فوضی قصوری صاحب بڑی ڈیویٹ ہوگی کمیٹی کمیٹی کوئی کہتا ہے اختیار ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے سالسی ہے رابطہ کار ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے سنجیدگی ہے حکومت کی جانب سے بھی سنجیدگی ہے طالبان کی جانب سے بھی سنجیدگی ہے دیکھیں آسمہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس سٹیج کے اوپر حکومت کی نیت کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے ایم شور کہ حکومت یہ جاتی ہے کہ پاکستان میں آمن ہو بکاوز یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی بھی حکومت جب ہی چلے گی جب پاکستان میں پیس ہوگا بگر میں آسمہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے میرا نہیں خیال کہ یہ مذہب کی جانگے یہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہاں مسلمان بچتے ہیں زیادہ تر اور یہ ایک اسلامی ملک ہے ہمارا آئین اس پہ کلیر ہے ایک نہیں آئین میں بہت سارے آرٹیکلز ہیں مطلب مختلف ہیں فیڈرل شریعت کورٹ یہاں بنا ہوا ہے اگر کسی کو یہ خدشہ ہو کہ یہ قانون اسلام کے منعبی ہے تو وہ جا کے فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کو چالنج کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں تو میرا نہیں خیال اور یہ جو لوگ دہشتگرد ہیں جو پاکستان کے اندر سکولوں کو بلو اپ کر رہے ہیں جو معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں کو بھی نہیں چھوڑا تو اسمہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے ان کا کوئی نظاریہ نہیں ہے they are pure terrorists اب ان سے ڈیل کرنا ہے unfortunately آپ یہ دیکھئے کہ نو مہینے ہو گئے اس حکومت کو تو کدھر ہے ایک نیشنل لیول کی anti-terror policy کیا ہے وہ policy کیا ہے وہ strategy میاں صاحب امریکہ جا رہے تھے جلد بازی میں وہ اس کو ordinance جاری کر دیا گیا پارلمنٹ سے اس کے پاس کرانا ہے کچھ سامنے نہیں ہے آپ نے ان کو روکنے آپ پہلے تو یہ پتہ کریں کہ کہاں سے ان کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے ان کی funding ان کے weapons ان کی کون سے channels ہیں جہاں سے یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں dialogue تو اپنی جگہ ہے مگر یہ تو حکومت کے کام ہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ نے اپنے judicial system کے اندر وہ revisions کرنے ہیں کہ وہ اتنا مضبوط ہو کہ جب پکڑے جائیں لوگ تو ان کو سزائیں دے سکیں یہ تو نہ ہونا کے لوگ آتے ابھی انہوں نے مطالبہ کر دیا یہ کہ ہمارے چار ہزار سے زائد جو لوگ ہیں جیلوں میں قید ہیں آپ ان کو چھوڑیں بڑے بڑے تین terrorists اب یہ حکومت کا فیصلہ ہونا چاہیے because this is a very serious thing یہ اور خوفناک ایک بات ہے کہ جو لوگ دہشتگردی کے الزام میں قید ہیں ان کو راہ کیا جائیں اب یہ تو حکومت میں سوچنا جاتی ہے حافظ صاحب آپ کو کیا لگا ہے جو طالبان کے جانب سے مطالبات سامنے آتے ہیں قیدیوں کی رہائی کا ڈرون حملے رکوانے کا سیس فائر کا اور بڑے بڑے مطالبات سامنے آ رہے ہیں حکومت کے بس میں ہوگا ان پہ عمل درامت کیا جا سکے اور ان دہشتگردوں کو چھوڑا جا سکتا ہے کیا دیکھئے آسمہ میری بہن یہ جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے مطالبات آتے ہیں اس میں ترجیحاً کوئی چیزیں منتخب کی جاتی ہیں کہ کون سی چیز پہلے ہوگی آپ دیکھئے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے کون سے معاملات نہیں ہیں اور نے ہمارے خطے پر قبضہ کیا ہوا ہے ہمارے ایک لاکھ سے زیادہ بچوں اور نوجوانوں کو شہید کیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کشمیر ہمارا ٹوٹا گیا ہے ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا شارگ ہے اس کے بڑا بھی کوئی نکتہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا ترجیحاً جو ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کمپنسیشن کی بات قیدیوں کی رہائی کی بات اس کی بجائے سب سے پہلا ہمارا نکتہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں جو فریقین ہیں اس کو یہ سالسی کمیٹیاں بیٹھ کے اس پر رازی کر لیں کہ آئندہ گولی اور بندوق کے ذریعے سے کوئی معاملہ نہیں کریں گے سیز فائر بالکل کر دیں اور اگر کوئی یہ جو جیسے سینما میں ہوا ہے آج کسخانی میں ہوا ہے ایسی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے اور کوئی گروپ سامنے آتا ہے تو دونوں مل کر اس کا قلعہ کمہ کریں اگر طالبان پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں دین کے ساتھ شریعت سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اس پر آنا ہوگا ان کو رازی تو کرنا ہوگا بلکل آپ بار بر کر رہے ہیں یہی علماء لاسکتے ہیں سب سے پہلے پاکستان بڑی اچھی آپ بار بر بات کر رہے ہیں کہ یہی علماء لاسکتے ہیں لیکن جو ان کے اتنے مضبوط نیٹورکس ہیں آپ کو بھی پتہ ہے آت کے بعد ان کو رازی کر پائیں گے کہ وہ ایک نورمل عام انسان کی زندگی گزارے کوئی رکشہ چلائے گا کوئی ٹیکسی چلائے گا ایسا ممکن نہیں ہوگا دیکھئے دیکھئے بالکل دیکھئے یہ جو یہ جو ملٹنس ہیں اس میں کم از کم تین بڑے گروپ آپ کر سکتے ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو افغانستان کی جنگ کی بنیاد پر وہ ایک ملٹنسی کر رہے ہیں ایک وہ ہیں کہ جو ڈرون اٹیکس اور ملٹری کا جو آپریشن ہے اس کی بنیاد پر ریاکشنری ہو رہے ہیں تیسرے وہ ہیں جو امریکہ اور بھارت کی ایجنسیوں کے ہنٹڈ لوگ ہیں جو ان کے پیسوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں اگر ہم اپنے لوگوں کو جو پاکستان کے ساتھ یہ وہ قبائلی تھے جنہوں نے موجودہ کشمیر ازاد کرایا تھا اور قائد اعظم علیہ الرحمہ نے وہاں بہت سارے کنٹونمنٹ سے جو خالی کرا لیئے تھے فورٹی ایٹ میں اور فوج کو وہاں سے نکال لیا تھا کہ ہمارے یہ جو قبائلی ہیں یہی ہماری دیفنس لائن ہیں وہاں پر تو جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ان کو کمپنسیٹ بھی کر کے گلے سے لگا کے ان کو ساتھ چلانا پڑے گا جو دہشتگرد ہیں جو پاکستان کی دشمنی کی بات کرتے ہیں جو انڈیا اور را کے اور اسی ایئیے کے ایجنٹ ہیں ریمن ڈیویس نیٹورک ہیں ان کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑے گا اس کے لیے پھر محبے وطن قبائلیوں کو ساتھ ملانا پڑے گا یہ بہت مشکل کام ہے اس پر مذاکراتی عمل کو آگے بڑھنے دینا چاہیے اس کو بہت سلو ملے گا یہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھنا چاہیے بڑھے گا یہ عمل آگے آپ کو لگ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کشمیر ایشو کا تو اس میں تو مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے گئے معصوم کشمیریوں پہ اس پہ تو ہم بحثیت قوم کے یونائٹڈ ہیں اس کی مضمت کل بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اور ہم یقینی طور پر کشمیریوں کی ازادی اور ان کا اپنا فیصلہ ہے اس کے حق میں لیکن یہ ہندوستان اور پاکستان کے جو مثال ہے ہندوستان ایک الگ ملک ہے یہ دو ممالک ہیں ہم پاکستان کے اندر پاکستان کی سوورنٹی کی بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کے اندر سٹیٹ کی رچ کی بات کر رہے ہیں اور سٹیٹ کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ سٹیٹ ایک پوزیشن آف سٹرنگٹ سے بات کرتی ہے طالبان واقع کھڑا ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں چلیں اس افسوسنا واقعے کی ذمہ داری نہیں لیتے یا سرما کی نہیں لیتے میجر جنرل سنالا نیازی ہے جو آپ کے گرجہ گھر ہے جو دیگر ہمارے پاکستانی فوج کے اہلکار ہیں جوان ہیں اور بچے ہیں یہ اعتزاز حسن جس نے شہادت نوش فرمائی اور جس طریقے سے اس نے ایک سوسائٹ بومر کو روکا اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں یقینی طور پر جو سٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہے سٹیٹ کی جو ایک رٹ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا اور سٹیٹ ذمہ دار ہے اسی لیے سٹیٹ یہ بھی کوشش کرتی ہے کہ بغیر خون ریزی کے معاملات کو حل کیا جائے وہ بھی ایک حقیقت ہے وہ حکومت جو حکومت آج اپنے دارے دیکھا رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہماری آج بھی ہماری امید یہی ہے کہ جی ان مذاکرات کے نتیجے میں یا حکومت جو بھی لاعمل تیار کرتی ہے اس کے نتیجے میں اس ملک میں امن آ جائے اور اسی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ بھی دے رہی ہے جو وہ فیصلہ کر رہی ہے لیکن میں پھر کہوں گی کہ جو یہ روز بام بلاس ہو رہے ہیں یہ بھی رکنے چاہیے ہیں ان میں بھی کوئی پیش رف نظر آنی چاہیے یہ کوئی رکھا سکتے ہیں امن آئے گا 30-30 سیکنڈ میں سمجھتا ہوں کہ آسمہ بالکل اس کو آگے بھڑھانا چاہیے اور ٹاک شو میں جو ٹیبل پر آئیں گے جتنے مطالبات ہیں وہ لوگ دوک پالیسی پر کچھ ضرور اس میں ترجیہات ہوں گے لیکن ہمیں نامید نہیں ہونی چاہیے ہماری دعائے جمعیت علماء اسلام جہاں بھی ضرورت پڑے مشورے کے لئے بھی مولانا پہدر حمان سنجیدی سے اس مسئلے کو سمجھتا بھی ہے لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ایسے لوگوں سے رائے لینا پتہ نہیں حکومت کیوں گبراتا ہے یا دوسرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آمن کی ضرورت ہے جو طالبان میں آپ سے دوبارہ ہم آپ سے پھر ایک ویسٹ کریں گے ضرورت ہے تو آپ سمجھا سکتے ہیں نہیں بلکل ہم نے ہم نے ہم نے سمجھایا پہلی دپا ای پی سی میں کنونسن سنٹر میں ساڑ کے قریب جرگہ طالبان کا مولانا پہدرامان کے کوششوں سے آیا اس سے پھر ای پی سی میں نہیں آیا تھا ہم سے تو مشورہ نہیں کیا گیا چلے مشورہ نہیں ان کو یہ شکوہ ہے مشورہ نہیں کیا گیا آپ کا نام آیا یہ لوگ فیڈرل حکومت کا حصہ نہیں وہ ناراض ہے نا کہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا دیکھو نا میں سمجھتا ہوں کہ امران خان کو جو سمجھتے ہیں میں بولتی امران خان کا باہر میں بولتی میں بولتی میں بھی جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کو اس کو اپنا کلدار آنکھ ہم یہ کلدار ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ڈائیلوگ کہ ہم پروپوننٹس رہے ہم بلیو کرتے ہیں کہ ڈائیلوگ اللہ کرے دیکھئے جو ملیٹری ایکشن بھی ہوگا اس میں بھی جتنا بلڈ شیڈ ہوگا اس میں جتنے اور ریپکشنز ہیں جو پاپیلیشن موف کرے گی جو آئی دیز آئیں گے یعنی بہت بہت مشکل مسائلیں آگے اللہ کرے کہ یہ پیس ٹاکس اگر جب ہونے اس حد تک پہنچیں خدا کریں یہ آگے بڑھیں اور اللہ کرے کہ کوئی مذبت نتیجہ نکلے سب یہی دعا کر سکتے ہیں کہ کوئی مذبت نتیجہ نکلے بہت بہت شکریہ شازی ماری صاحبہ بلیدی صاحبہ آپ کا شکریہ فوضی قصوری صاحبہ حافظ علمان صاحب برد صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا ٹوٹر پہ آسمان چودری ون ٹو فائیف پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ